یہ عدیقاری بتائیں نا کہ ہم پردوشن روکنے کے لیے یہ کر رہے ہیں ہم نوٹس دے دیا صاحب نوٹس کا ریزلٹ کیا نکلا ہے جیرو پھر کیونکہ یہ سارا روپے کا کھیل ہے بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالک ہیں حنمانگڑ باسیوں کے جہن میں ایک ہی سوال ہے کہ پردوشن سے کب موقتی ملے گی تمام ایسے درنے پردرشن اور گیاپن پر گیاپن دینے کا سلسلہ کئی ورسوں سے چلا آ رہا ہے لیکن حنمانگڑ جنکشن کے دوگک شیطر کے اندر جو پردوشیت کیمیکل جکت پانی ہے اس پر روک نہیں لگ پا رہی ہے کلیکٹر یہاں سے بدلتے رہے اور کئی کلیکٹر آئے کئی گئے لیکن اس سمسیہ کو کوئی بھی کلیکٹر ستھائی روپ سے حل نہیں کر پایا ہے نتمل ریڈیل کے وقت جرور کچھ فیکٹریوں پر کاروائی ہوئی کنیکشن بھی کٹے اور بیس سے بائیس فیکٹریوں کو نوٹیس تھمایا گیا اس میں سے آٹھ دس نے ایس ٹی پی لگاوی لیے لیکن باقی فیکٹریوں پر کوئی اثر نہیں ہوا ہے مانگڑ جنکشن علاقے کے لوگوں کے اندر من کے اندر ایک ہی سوال ہے کیا ہمیں شد ہوا اور اچھا باتابرن کبھی مل پائے گا یا نہیں اس پر سن سے بنا ہوا ہے فیکٹریوں کی بات کریں تو جن کو نوٹیس دیا گیا وے نوٹیس کو کچھ نہیں کاغج کر دی ٹکڑا سمجھ رہے ہیں اور ایسی راج نیتی چال یہاں پر چل رہی ہے کہ جن فیکٹریوں کے پاس کیمیکل جکت پانی اور گندہ پانی شوڑنے کے سادن نہیں ہیں بے لگوانا ہی نہیں چاہتے ہیں اور یہی ڈرہا کئی ورسوں سے چلا آ رہا ہے پرشاسن کی بات کریں چاہے ہم پردوشن نینترن کارلے کی بات کریں اور چاہے امریکوں کی بات کریں سب اپنا اپنا رونا روحے ہیں اور کوئی کہتا ہے ہمارے پاس ادھکار شیطر نہیں جس بھی واقعے پاس ادھکار شیطر ہے وہ اپنی جیبے گرم کرنے میں لگا ہوا ہے اور فیکٹریوں پر کاروائی نہیں ہو رہی ہے چلیے سنتے ہیں یہاں کے ناغریکوں کا اس پردوشت پانی اور کیمیکل جلت پانی کے بارے میں کیا کہنا ہے سنیے ریکو ایریا کے فرسٹ اور سیکنڈ فیز میں جو استفی بنی ہوئی ہے اس کا مند میں اپنے پہلے بھی بہت سے پریاس کیے گئے اور یہ کوشش کی گئی کہ وہاں سے گزرنے والے وہاں کام کرنے والے مزدوروں کا سواست پہ اچھا رہے لیکن بڑا کریپسن ہے بڑا بچچا چار ہے اور یہی کارن ہے کہ آزریکو کے سیکنڈ فیز میں اور فرسٹ فیز میں جو پردوشتن وایو اور پانی کا جس میں جہریلا پانی نکل رہا ہے اس کو لے کے راستہ روکا گیا اور جو بدبو ہے جو سیکٹر یہ خنجا کے وارڈ ایک نمبر دو نمبر تین نمبر ہے وہ سارے لوگ پروائیت ہے لیکن یہ ساری چیزیں ادھیکاریوں کے نولیج میں ہونے کے باوجود دی یہ بستا چار کی دینٹ سر رہے ہیں ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ ان پر کاروائی کریں اور جو بھی اس کا لانگن فیکٹری والے کر رہے ہیں یا جو دپارٹمنٹ ہے وہ کر رہے ہیں تو اس پر کاروائی ہونی چاہیے دیکھو جو نوٹیس ہے نا یہ سب سے نمبر ترگی کاروائی ہوتی ہے اور یہ کاروائی کی سروعات ہوتی ہے آٹھ مہینے ہو گئے آپ نوٹیس ہی دے رہے ہو اس کے آگے کیا بڑے آپ نے قدم کیا بڑایا آپ نے جتنی ایسٹی ایف کے کہہ دیا انہوں نے ان کی جانچ کی انہوں لگا لیا ہے جنہوں نہیں لگائی ہے اس پر آپ کیا کر رہے ہو یہ آنا چاہیے نا لوگوں کو یہ ادھیکاری بتائیں نا کہ ہم پردوسر روکنے کے لیے یہ کر رہے ہیں ہم نوٹیس دے دیا صاحب نوٹیس کا ریزلٹ کیا نکلا ہے جیرو پھر اس نوٹیس کا مطلب کہ آگلے قدم اٹھائے ان کو سیج کریں لیکن سیج نہیں کریں گے کیونکہ یہ سارا روپے کا کھیل ہے بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالک ہیں وہ ستہ کے اندر بھی ہیں سب ہی زگیم وہ ہیں اس لیے یہ تو ہو گئی نہیں یہ ہنمانگڑ کے جنتہ کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا حالانکہ ہنمانگڑ میڈیا کے دوارہ نئے جلے کے کلیکٹر کانرام کے آگے پردوشت کا مدہ جو ہے اٹھا جائے چکا ہے لیکن ابھی تک کوئی بھی کاربائی سامنے نہیں آئی ہے پردوشن بیواغ کے ادھکاری جائے برجن جرور دیتے ہیں کہ کاربائی کریں گے لیکن لیپا پوتی کرنے میں لگے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں اب کوئی کاربائی ہوتی ہے یا پھر ہنمانگڑ جنگشن کے باسیوں کو اسی طرح ہے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کلم نوج کے لیے گردیف سنگ سینی کی ہنمانگڑ سے خاص ریپورٹ